چہاندی نے سونے کو اس سال کافی بڑے مارجن سے پیشے چھوڑا اور سلور نے گولڈ سے چار گناہ زیادہ پروفٹ دیا اسلام علیکم میں ہوں بلال حسین بزنیس جنرلیس سماہ ڈیجٹل جس انویسٹر نے بھی اس سال مارج کے درمیان میں ایک لاکھ روپے کا سونہ خریدا اسے اب تک چونتیس ہزار روپے کا منافع ہو چکا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی قیمت چودہ سو اکتر ڈالر سے بڑھ کر انیس سو ہسی ڈالر تک ہو چکی ہے اسی دوران سلور کی قیمت بارہ ڈالر سے بڑھ کر اٹھائیس ڈالر پر پہنچ چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے سونے کو چھوڑ کر ایک لاکھ روپے چاندی میں لگائے اس نے اب تک ایک لاکھ روپے کے اوپر ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے کمال لیے سونا اور چاندی انویسٹرز کی ریڈار میں جب آتے ہیں جب دنیا کو گیر یقینی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جیسے قدرتی افاد اور حالات جنگ اور دوہزار بیس میں جو کرونا وائرس کی سیٹویشن کریئٹ ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے سلور اور سونے کی پرائیسز اوپر گئیں گولڈ کا جویلری کے علاوہ کوئی خاص استعمال نہیں مگر کافی ملکوں کی حکومتیں گولڈ خریدتی ہیں تاکہ ان کی کرنسی سٹیبل رہ سکے اس کے برعکس چاندی کا انڈسٹریل یوز کافی زیادہ ہے چاندی میرر، کیمبرہ اور موبائل بنانے میں استعمال ہوتا ہے چاندی اور گولڈ میں انویسمنٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ثروب کی جا سکتی ہے اور گولڈ، سلور اور آئل کے فیچرز خریدے جا سکتے ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ چاندی اور سونے میں ابھی انویسمنٹ کی جائے یا نہیں رشیہ نے کرونا وائرس کی ویکسین تو اناؤنس کر دی ہے لیکن باقی ممالک کو اس پر تحفظ آتے ہیں کہ یہ ویکسین کیا کام کریں گی یا نہیں کریں گی پروپرلی تو اسے کس طریقے سے ایکسپٹنس ملتی ہے یہ ابھی دیکھنا ہے یو ایس میں اگر کرونا وائرس کی کیسز کم ہوتے ہیں تو گولڈ اور سلور کے پرائسز بھی کم ہونے کے چانسز ہیں لیکن اگر کیسز میں انکریز آتا ہے تو پھر گولڈ اور سلور کے پرائسز بھی انکریز ہونے کے امکان ہیں اور کچھ ایکسپٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال کے آخر میں یو ایس کے الیکشنز جو ہونے ہیں جب تک دنیا کو گیر یقینی صورتحال کا سامنا رہے گا اگر کرونا وائرس سے متعلق اور یو ایس چائنا ریلیشنز سے متعلق کوئی بہتری کی خبر نہیں ہی آتی جب تک ایکسپٹس کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے انوائرمنٹ فیوریبل رہے گا انوائرمنٹ فیوریبل رہنے کی دو اور اہم وجہ یہ بھی ہیں کہ کافی سارے ملکوں نے اپنے انٹرسٹریٹس کم کیے اور سٹیملیس پیکیجز بھی اناؤنس کیے گورنمنٹ سٹیملیس پیکیجز اپنی ایکانومی یا سیکٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اناؤنس کرتی ہے اس سال پاکستان میں پی ایم کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس ہوا یعنی کمپنی کے سٹرکز خریدتے ہیں لیکن اس سال جو کرونا وائرس کی وجہ سے گیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی لوگوں نے اپنے انوائرمنٹ کو ہیچ کرنے کے لیے سونا اور چاندی میں بھی پیسہ لگایا دنیا بھر کے ممالک میں سٹیملیس پیکیجز کی وجہ سے کافی سارا ایکانومی میں پیسہ آیا جسے لوگوں نے انوائرمنٹ کیا کیپیٹل مارکٹس میں بھی اب انوائرمنٹ دیکھنے کو آرہی ہیں لیکن کموڈیٹی سے انوائرمنٹ کم نہیں ہو رہی ہے اور لوگ سونے اور چاندی میں اب تک انوائرمنٹ کر رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ